اگر کلویندر کور سنک جاتی اور ہتھیار کا استعمال کرتی ہے کنگا رن آؤٹ کے اوپر تو کون زمدہ رہتا ہے؟ اپنا کسان آندولن، اپنا شاہین باغ، اپنا تین سو ستر اپنے حلت کے نیچے دبا کر رکھا کلویندر کور کے اوپر بعد میں انکوائری ہو سب سے پہلے جو کلویندر کور کا جو باس ہے اس کے اوپر انکوائری ہونے چاہیے اس کو بھی سسننٹ کرو یہ چناؤ لڑے گی آپ مجھ سے لکھ کے لیلو چناؤ لڑے گی اس نے کرا ہی اس لیے ہے کیونکہ اس کو چناؤ لڑنا ہے آپ اس کو آئیسولیٹڈ کیس مت سمجھئے گا اور یہ گلتی کبھی مت کریے گا کہ یہ آئیسولیٹڈ کیس ہے اور کیونکہ یہ آئیسولیٹڈ کیس ہے اس لیے ہم کلویندر کور کو سزا دے دیں گے اور میکرک ختم ہو جائے گا کلویندر کور چاہتی ہے کہ تم اس کو سزا دیں گے اس نے کام ہی اس لیے کر رہا ہے جائن دوستوں میں ہوں میں جو گھرہ باریا اور آپ دیکھ رہے ہیں تو چانک کے لئے لوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دوانا بلکل بھی مک بھولیے گا ابھی تک تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہیماچال پردیش میں منڈی کی جو سانسد ہیں ابھی نیتری کنگنا رناؤت وہ چنڈگڑ ائرپورٹ سے جا رہی تھیں اور ایک سی آئی ایس ایف سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل کلویندر کور نے ان کو اسولٹ کرا گالی گلوچ کری الٹی سیدھی باتیں کریں یہ سب آپ کو پتہ ہے کنگنا رناؤت کون ہے مجھے بتانے کے آوشکتہ نہیں ہے کلویندر کور کا بھی پتی سی آئی ایس ایف میں ہے اور وہ بھی اسی ائرپورٹ میں پوسٹڈ ہے جہاں پہ وہ لیڈی ہے یہ لیڈی تقریبا 35 سال کی ہے اس کے دو بچے ہیں دو ہزار نو میں یہ سی آئی ایس ایف میں بھرتی ہوئی تھی اور دو ہزار شاید اکیس میں چنڈیگڑ ائرپورٹ میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی اب دوستویں میٹر کیا ہے یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کے تاران کیا ہے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کنگنا رناؤت کا سٹیٹمنٹ دیکھئے نمستے دوستو مجھے بہت زیادہ فون کالز آ رہے ہیں میڈیا کے بھی اور میرے شب چندکوں کے بھی سب سے پہلے تو آئی ایم سیف آئی ایم پروفیکٹلی فائن آج چنڈیگڑ ائرپورٹ پہ جو حادثہ ہوا وہ سیکیورٹی چیک کے ساتھ میں ہوا وہاں پہ میں سیکیورٹی چیک کر کے جیسے ہی نکلی تو دوسرے کیبن میں جو مہنہ تھی جو سرکشہ کرمچاری تھی سی آئی ایس ایف کی انہوں نے میرے ان کے پاس یا ان کو کروس کرنے کا انتظار کیا اور سائیڈ سے آ کر جو ہے مجھے میرے فیس پہ ہٹ کیا اور گالیاں دینے لگیا جب میں نے ان کو پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فارمز پر ٹیسٹ کو جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں اور آئی ایم سیف بٹ مائی کنسرن ایس کہ جو آتنک واد اور اگر واد پنجاب میں بڑھ رہا ہے ہاو دو بی ہینڈل دائٹ تینکیو دونوں سٹیٹمنٹ آپ سن چکے ہیں دوستوں اور یہ سٹیٹمنٹ کل سے ٹی وی پہ لگاتار چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن انالیسز کسی نے ڈھنکا نہیں کرا ارے مار دیا مار دیا ارے گالی دین وہ سب ہو چکا ہے تینکیو بائی بائی گوڈ نائٹ اب ہم آپ کو انیلائز کر کے بتائیں گے کہ میٹر کیا ہے سب سے پہلی بات کلوندر کور کا یہ کہنا ہے کہ صاحب میری مدر یعنی کلوندر کور کی ماں کسانہ اندولن میں تھی اور کنگنا رناؤت نے ایک ٹویٹ کرا یہ آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں کنگنا رناؤت کا کنگنا رناؤت کا یہ ٹویٹ تھا کہ وہاں پہ دو سو پانچ سو روپے لے کے لوگوں کو بیٹھا رکھا ہے تو یہ اوفینڈ ہو گئی اور اوفینڈ ہو گئی انہوں نے کنگنا رناؤت کے اوپر ہاتھ چھوڑ دیا اب کلوندر کور کے پاس ہتھیار بھی ہو سکتا تھا کیونکہ ان کو ایک سائیڈ آم یا ایک پرسنل ویپن ایشو ہوتا اس وقت ان کے حسات نہیں تھا اس وقت جب انہوں نے ہاتھ چھوڑایا ہاتھ اٹھایا کنگنا رناؤت کے اوپر اس وقت ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا میں کلوندر کور کی بات کر رہا ہوں لیکن ویسے کہ ان کے پاس ہتھیار ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ اگر کلوندر کور سنک جاتی اور ہتھیار کا استعمال کرتی ہے کنگنا رناؤت کے اوپر تو کون ذمہ در رہتا دو تین چیزیں ہیں دوستوں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے جو کہ بڑی خطرناک ہیں ائرپورٹ میں آپ اور ہم بھی جاتے ہیں اور چنڈگڑھ ائرپورٹ میں ہزاروں لوگ ایک دن میں آتے ہیں ہزاروں لوگ ایک دن میں جاتے ہیں اور کئی فلائٹ جاتی ہیں چنڈگڑھ is a very very busy ائرپورٹ بات یہ ہے کہ آپ کس سے کتنا ناکھوش ہو جائیں کسی کے ایک ٹویٹ سے کہ آپ بولیں کہ آج مجھے موقع ملا ہے اور میں نے اس کو پیٹنا ہے دوسری بات اگر ایک عام کوئی بندہ کرے پبلک سے مجھے سمجھ میں آتا ہے گلت پھر بھی ہے لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے لیکن دوستوں ایک بار جب آپ وردی پہن لیتے ہیں تو پھر آپ کی پہچان خود کی نہیں ہو سکتی پھر آپ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے آپ کا کوئی opinion آپ کی کوئی رائے نہ ہوتی ہے نہ آپ کی رائے ہونی چاہیے آپ کو صرف اور صرف آدیش کا پالن کرنا ہے فوج کا مطلب یہ چاہے وہ انڈین آرمی ہو چاہے سی آر پی ایف ہو چاہے بی ایس ایف ہو چاہے ایٹی بی پی ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو چاہے سی آئی ایس ایف ہی کیوں نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انوساشن کے دھانچے میں ڈھل چکے ہیں آپ اس کے دائیں بائیں ون ڈگری لیفٹ ون ڈگری رائٹ آپ نہیں جا سکتے آپ کی رائے ہے ہی نہیں اگر آپ کی رائے ہے کسان آندولن کو لے کے تو اپنے دل کے اندر دبا کے رکھو بیٹا زبان تک مت آنے دینا آپ کی رائے اگر تین سو ستر پینتیسے کے بارے میں ہے تو اپنی رائے اپنے دل کے اندر گاڑ کے رکھو دفن کر کے مو پہ نہیں آنی چاہیے دوستوں اس کو کہتے ہیں ڈسپلن کلوندر کور کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا اگر ہوتا تو بین سنگھ کا بیٹا چوناؤ جیت گیا بین سنگھ وہ آدمی ہے جس نے اندرہ جی کا قتل کر رہا تھا ان کا اسیسینیشن کر رہا تھا اور اس کو کس پوائنٹ پہ ووٹ ملے اس کو اس پوائنٹ پہ ووٹ ملے اس نے بولا کہ بھائی اس کا جو باپ تھا اس نے اندرہ گاندھی کو مارا لوگوں نے بولا very good very good ووٹ تو اس کو ووٹ دو تو پنجاب کس ڈیریکشن میں جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات ہم کر لیں گے اب آتے ہیں کنگنا رناؤت پہ کنگنا کے اوپر اٹیک ہوگا چنڈیگڑ ائرپورٹ پہ کل کسی اور بندے کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے کوئی بھی اٹیک کر دے گا کلوندر کور جو ہے وہ شیر سنگھ ملیوال جو ایک کسان نتہ ہے اس کی بہن ہے اور یہ بڑی اوفرینڈ ہو گئی کیسے بول دیا کیسے کر دیا تو کیا ہوا اگر بون دیا تو تو کیا ہوا اگر بول دیا تو تو کیا ہوا تم ماروگے کل پھر اگر تم اپنا مو کھولوگے کسی کو برا لگا وہ تمہیں مارے گا سائیکل آف وائلنس کبھی سٹاپ نہیں ہوتا اور ہم جو لوگ وردی پہن لیتے ہیں ہم خود وردی پہن چکا ہوں اس لئے مجھے پتا ہے اگر ایک عام بندہ گلتی کرے تو اس کو سزا ایک ملے گی اگر گوڑا واریا نے وردی پہن رکھے اور میجر کے رینک پہن رکھے اور میں گلتی کروں وہی چیز تو مجھے سزا دس ملے گی یہ ہوتا ہے ہوتا ہے میں ایموشنلی بات کر رہا ہوں میں ایس پر لوگ بات نہیں کر رہا میں ایموشنلی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں ایک موریلیٹی کی ایک ایتھکس کی کہ کرنا پڑتا ہے آپ کو ہمارے سماج میں اتنے ٹکراؤ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ جب بھی آپ کا دل ہو اور آپ نے وردی پہن رکھے دیکھ کسی کو بھی آپ مار سکتے ہو جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا پولٹیکل ڈیوائیڈ کے اس طرف جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ اچھا کنگنا کو مارا بہت اچھا ایسے کئی لوگ ہیں میں ان کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں یہ جتنی آسانی سے کنگنا تو پھر بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہے اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اسی لیے ہمیں سب کے ساتھ چاہے آپ بھاجپا کے سپورٹر ہو چاہے کانگریس کے سپورٹر ہو چاہے آپ سماجوادی چاہے بہجن سماج چاہے کسی اور پارٹی کے آپ سپورٹر ہو وائلنس is not the answer آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کسی کے اوپر اور اگر آپ نے وردی پہنی ہو تو تو آپ بالکل نہیں اٹھا سکتے پہلی چیز دوسری چیز اپنا کسان اندولن اپنے دل کے اندر رکھو اپنا کسان اندولن اپنا شاہین باغ اپنا تین سو ستر اپنے حلق کے نیچے دبا کے رکھو یہاں پہ سپنے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں پہ سی آئی ایس ایف کو پتا کیوں نہیں لگا کہ یہ کام ہونے والا ہے سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں پتا کیوں نہیں لگا کیونکہ کلوندر کور کے تو بڑے سٹرونگ اپنین تھے کسان اندولن کے اوپر کلوندر کور کے اوپر بعد میں انکوائری ہو سب سے پہلے جو کلوندر کور کا جو باؤس ہے اس کے اوپر انکوائری ہونے چاہیے اس کو بھی سسپنٹ کرو بھائی آپ کے آنکھ کان کام نہیں کر رہے آپ کو نہیں پتا کی آپ کی ٹیم میں کبھی ایسا کانڈ انڈین ارمی میں ہو جاتا نا کوٹ مارشل ہو چکے ابھی تک بھارتی سینہ میں ڈسپلین کیوں ہے کیوں ہے ڈسپلین اتنا اتنی سی چوک اُلٹا ٹانگ دیتی انڈین ارمی اُلٹا ٹانگ دیتی سر کے بلے ایسا اُلٹا تب پتا لگتا ہے تب جا کے ہوتا ہے ڈسپلین آئرن آئرن ڈسپلین سوال نہیں ہے اس چیز کا کہ کسی نے مو کھول دیا اپنا ہو ہی نہیں سکتا آئرن ڈسپلین یہاں پہ کلوندر کور کے باس کو پتا ہی نہیں کیا سٹوری چل رہی ہے اس نے کبھی کسی ساتھی سے تو بولا ہوگا یار میں کسانوں کو سپورٹ کرتی ہوں میری ماں بھی گئی تھی اندولن میں اور اس کی ماں کا پورا ادھکار ہے میں کہہ رہا ہوں کسانوں کا پورا ادھکار ہے آپ کو فارم لوگ پسند ہیں تو ٹھیک ہے نئی پسند ہے بھال میں جائے میں تھوڑنا کسان ہوں گورا واریا کسان ہے مجھے فرق نہیں پڑتا گورا واریا کو فرق نہیں پڑتا کہ کسان قانون لاغو ہوں کی نہ ہوں کیونکہ میں کسان نہیں ہوں مجھے امپیکٹ نہیں کرتا اس لئے مجھے فرق نہیں پڑتا کسان اگر نہیں چاہتا اس کے لئے ٹھیک ہے that is all right میری صرف ایک شکایت تھی کسانوں سے کہ بھائی تم نے سڑکیوں لوگ رکھی ہے that's it that's it اس کے علاوہ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ دس سال کے لئے پروٹیسٹ کرو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ایم ایس پی ملے آپ کو بہت اچھا good for you good for you نہ ملے پھر بھی میرا ایسا کوئی اپنین ہے نہیں کسان آندولن کے اوپر لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار آپ کسی کی اوپر بھی کل آپ سیف ہوں گے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو میرا ویڈیو اپنے موبائل فون پہ دیکھ رہا ہے اپنی ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا ہے اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہا ہے اپنے آئی پیڈ پہ دیکھ رہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سیف ہوئے ایرپورٹ پہ کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی کل کچھ بھی ہو سکتا ہے پنجاب میں ریڈکلزم بڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے ریڈکلزیشن ہے بڑھ چکا ہے ایک زمانہ تھا جب ہندووں کو جب ہندووں کو بسوں سے نکال کے ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کر کے مارتے تھے ایک لائن میں لگا کے خالصتہ نہیں کیا یہ کام ایرپورٹ پہ ہو سکتا ہے بھگوان نہ کرے کبھی ایسا ہو بھگوان نہ کرے اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں سیکیورٹی لوپول بڑا تکڑا ایک بہت بڑا تکڑا سیکیورٹی لوپول ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کامن سی چیز ہے کوئی میں نے بڑی بات نہیں بول دی یہ بڑی کامن سنس کی بات ہے آپ جب ایرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی آپ اپنا سامان اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اپنا سوٹ کیس ہے آپ کے پاس بیگز ہیں آپ کے پاس تین چار چیز ہیں آپ ٹرولی پہ لگاتے ہیں آپ جاتے ہیں آپ لائن میں لگتے ہیں جب آپ لائن میں لگتے ہیں تو وہاں پہ CISF کا بندہ دو چیزیں چیک کرتا ہے جو بھی وہاں پہ CISF کا آفسر ہو جوان ہو وہ دو چیزیں چیک کرتا ہے آپ کا آدھار کارڈ یا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس یا کوئی بھی آئیڈنٹیٹی کارڈ اور آپ کا ٹکٹ دونوں کو ملاتا ہے اور بولتا ہے آپ پرویش کر سکتے ہیں آپ کا ویلیڈ ٹکٹ ہونا چاہیے اور آپ کا ویلیڈ آئیڈی ہونی چاہیے go inside the airport آپ کے سامان کی چیکنگ نہیں ہوتی باہر اگر بھگوان نہ کرے کوئی بندہ ہتھیار لے کے اندر چلا جائے airport کے airport میں پرویش ہو گیا نا اس کا airport میں پرویش اس کا ہو گیا بینا چیکنگ کے بینا چیکنگ کے وہ بندہ RDX لے جائے AK-47 لے جائے کوئی بھی اسلحہ لے جائے airport کے اندر بینا چیکنگ کے آپ airport کے اندر جاؤ سکتے ہو آپ چیکنگ کاؤنٹر کو کروس کر سکتے ہو آپ چھوٹا سا سوٹکیس لے جاؤ جو آپ بولو کہ میں اپنے ساتھ اوپر رکھوں گا کیون میں رکھوں گا مجھے چیکنگ نہیں کروانا you can literally reach the security counter کسی کو بھی حادثہ کرنا اس کو جہاز کے اندر پہنچنے کی توڑنا ضرورت ہے حادثہ آپ airport کے اندر کر سکتے ہیں کیونکہ airport کی security ایسی ہے it is like that اور میں کہہ کہہ کہ چیک چیک کے میرا گلہ بیٹھ گیا کہ کچھ کرو اس کے بارے میں have a system in place where everything that goes inside an airport is checked میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ پانچ کلومیٹر لمبی line ہے کہ لوگ اس سے حرس ہوں لیکن you can do it smartly you can have nodes in various parts of the cities کہ آپ اپنا سامان اس کے اندر book کروائیے سامان آپ کا check ہوگا airport میں گھسنے کے اندر سے پہلے چیک ہوگا آپ کا سامان پھر دوبارہ airport کے اندر چیک ہوگا tomorrow anything can happen and i am very shocked ciesf کی ان officers کو جو airport کی security دیکھتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ کلوندر کور کا کیسا mindset ہے ان کو پتا ہی نہیں لگا خیر کلوندر کور نے جو کرا جو کرا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ چناؤ لڑے گی ہے یہ چناؤ لڑے گی آپ مجھ سے لکھ کے لے لو چناؤ لڑے گی ایلیکشنز آج کا میرا ویڈیو ہے میجر کا آپ سیف کر لے نا آج کی تاریخ میں کہ میجر صاحب آپ نے یہ بولا تھا she will fight elections اور ہو نہ ہو یہ جیت جائے گی کیونکہ یہ پورا کسان 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 اتنا ڈراما کر دیا کسان کا کیرل کے کسان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اتر پردیش کے کسان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا حریانہ کے کسان کسان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تاملناڑ کے کسان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کرناٹک کے کسان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا منیپور کے راجستان کے مہاراشتر کے کسی کسان کو گجرات کے کسی کسان کو فرق نہیں پڑ رہا اگر فرق پڑ رہا ہے تو صرف پنجاب کے کسان کو اس کی اوپر بھی ایک بار انکوائری بٹھائی جائے کہ صرف پنجاب کہ یہ کیسا قانون ہے جو کی ہے پورے دیش کے لیے میں فارم لاؤز کی بات کر رہا ہوں یہ کیسا قانون ہے جو ہے پورے دیش کے لیے لیکن امپیکٹ اس کا صرف پنجاب میں ہریانہ کے کسان سمجھ گئے پہلے بار جب فارم پروٹیسٹ ہوئے تھے فارم لاؤز کے خلاف تو ہریانہ کے کسانوں نے ساتھ دیا تھا بعد میں سمجھ گئے ہریانہ کے کسانوں نے پتہ لگیا کہ جو پنجاب کے جو ارثی ہیں جو بروکر ہیں جو بچولی ہیں وہ بے کوب بنا رہے ہیں ان کو پتہ لگیا انہوں نے بولا بھائی تو اپنا رستہ ناپ لیکن یہ جو اٹیک ہے کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کل کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہو دوسرا ایسی کلوندر کار ٹائپ کی پہنچ گئے جس کے ہاتھ میں ہاتھی آر ہو آپ کیا کر لوگے آپ کچھ کر لوگے اس کے پسٹل ہے اس کے پاس CISF پیپل انسائید دی ائرپورٹ آر آمڈیار وہ آمڈ رہتے ہیں اس کے پاس نہیں تھا کلوندر کار کے پاس ہتھیار یعنی کہ ایشوڈ ہے اس کو ہتھیار میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کے پاس ہتھیار ہے لیکن اس سمیں وہ ہتھیار نہیں پہنی تھی اپنا اس سمیں وہ ہتھیار اپنے ساتھ کیری نہیں کر رہی تھی لیکن کسی کو اگر پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کوئی بہت بڑا دینا ہے تو وہاں پہ ائرپورٹ کی بیچ میں کر دو کون روک رہا ہے آپ کو تو میں CISF والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ انکوائری کر رہے ہو آپ اس کو سسپینڈ کروگے آپ کیا کروگے نوکری سے نکالوگے نوکری سے نکالوگے کلوندر کار کو جیل میں ڈالوگے ڈال دو وہ تو چاہتی ہے اس نے کام ہی اس لیے کر آئے بھائی اس نے کام اس لیے کر آئے ہے کہ آپ جاؤ وہ اپنی کہانی سنائے گی وہ جھوٹ بولے گی کہ مجھے بڑا ٹورچر کرا گیا تھا اس کا بھائی کسان کا نتہ ہے وہ جا کے اور جھوٹ بولے گا کہ میری بہن کو ٹورچر کرا میری بہن کے ساتھ بتتمیزی کری اس کو نوکری سے نکال دیا یہ نکال دیا وہ نکال دیا اپنا وکٹم کارڈ پلے کرے گی اور چھوڑنے کے بعد نوکری ہا کے چناؤ کے لیے ویدان سبا کے چناؤ کے لیے وہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ جیت جائے گی اور وہ جیت جائے گی وہ بن جائے گی ویدائک آپ دیکھ لینا یہ پورا کا پورا پولٹکس میں آنے کا نیا طریقہ ہے کیونکہ یہ پہلے نہیں کرا اس نے یہ دو ہزار اکیس سے ہے کلویندر کا اور دو ہزار اکیس سے چنڈگڑ کے ائرپورٹ پہ ہے اور کنگنا رناؤت چنڈگڑ کے ائرپورٹ میں دو ہزار اکیس سبی تک پندرہ بار جا چکی ہوگی پندرہ بار جا چکی ہوگی کیونکہ بھائی منڈی جانا ہے ہمچل جانا ہے کنگنا تو ہمچلی ہے نا شیصروں میں آ چل تو کنویننٹ ائرپورٹ چنڈگڑ پڑ رہا ہے اس کو اب کیوں کرا اس نے پہلے کیوں نہیں کرا کیا یہ پہلے کنگنا رناؤت سے نہیں ٹک رہی ہوگی چنڈگڑ ہے ائرپورٹ میں لیکن جو کلویندر کا اور ہے اس نے اس بار اس لیے ایکشن کرا کیونکہ اس نے دیکھا اس کے دماغ میں یہ گیم جلا کہ امرت پال سنگھ جیت گیا دیکھو امرت پال سنگھ جیت گیا میمبر اف پارلیمنٹ بن گیا وہ بیاند سنگھ کا بیٹا جیت گیا صرف یہ کہہ کے کہ میں نے اندرہ گاندی کو میرے باپ نے اندرہ گاندی کو وہ کر رہا تھا وہ جیت گیا تو میرا بھی پالٹیکل گیم سیٹ ہو سکتا میں بھی ایسا کچھ کروں کہ میں سرکھیوں میں آ جاؤں میں ہیروین بن جاؤں گی کچھ خاص تپکے کے لیے اور ایک بار میں ہیروین بن گئے پھر مجھے کون روکنے والے ہیں تو دوستو یہ جو گیمز ہیں نا یہ ہمیں سمجھنے پڑھیں گے کس طریقے سے ہو رہا ہے and it is not just question of strict action being taken میں CISF والوں سے request کروں گا میری بنتی ہے CISF والوں سے میری request ہے آپ اس کو isolated case مت سمجھئے گا اور یہ گلتی کبھی مت کریے گا کہ یہ isolated case ہے اور کیونکہ یہ isolated case ہے اس لیے ہم کلوندر کور کو سزا دے دیں گے اور matter ختم ہو جائے گا کلوندر کور چاہتی ہے کہ تم اس کو سزا دو اس نے کامیز لیے کر آئے بھائی سرکاری ناوکری کے لیے لوگ مرتے ہیں government job کے لیے بھارت میں لوگ اپنی مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ایڑی چوٹی کا بل لگا دیتے ہیں کیا کلوندر کور نے تیاری نہیں کری ہوگی صورے سالے تین چار بجے اٹھ کے دوڑی نہیں ہوگی ہے کیا اس نے محنت نہیں کری ہوگی بلکل محنت کری ہوگی یہ merit میں آئی ہے merit میں آنے کے بعد تب جا کے CISF میں اس کو entry ملی ہے یہ اپنی سرکاری job کھدرے میں ڈال دے اس کے دو بچے ہیں اس کا پتی CISF میں ہے اسی ائرپورٹ میں پوسٹڈ ہے دو بچوں کی ذمہ داری ہے میاں بیوی دونوں کمارے ہیں یہ اپنی سرکاری job کھدرے میں ڈال دے کیونکہ کنگنہ رناؤت نے ایک ٹویٹ کرا تھا کئی سال پہلے اس نے ٹویٹ کرا تھا ٹویٹ سے ان کی اتنی دلازاری ہو گئی ان کا دل ٹوڑ گیا انہوں نے بولا کہ میں تو ہاتھ اٹھاؤں گی دو یو ریلی تھنک آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی سچا ہی ہے نہیں کلویندر کور بہت بڑا گیم کھیل گئی ہے اس کو بڑکانے والے لوگ ہیں جنہوں نے بڑکایا ہے لیکن CISF میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بڑی انکوائری کریے یہ میرا ریکمینڈیشن ہے کیونکہ تھوڑا بہت فوج کیسے چلتی ہے فورسز کیسے چلتی ہیں مجھے پتا ہے تھوڑا بہت میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی ایکسپرٹ ہوں لیکن مجھے پتا ہے this is a bigger game this is a bigger conspiracy اور ایسا نہ ہو in future ایسا future میں نہ ہو آپ یہ دیکھ لینا آپ کو پتا ہونا چاہی کیونکہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کلویندر کور کا this is a highly highly political statement تو دوستو اب ہم آتے ہیں سوال اور جواب پر یہ پہلا سوال ہے وردن بھاٹیا جی کا کہ کنگنا رناؤت کی اوپر جو اٹیک ہے condemnable ہے اور سرکار کیسے ڈیل کرے کیا یہ خالستانی مومنٹ سے کچھ اس کا لینا دینا ہے اور کیسے سرکار یہ انشور کرے کہ خالستانی sympathizer ہماری defense اور paramilitary forces میں نہ ہو وردن بھاٹیا جی جہند اور آپ کے سوال کا بہت بہت دھنیوید مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی خالستانی کوئی ایسا اس میں matter ہے خالستانی sensitivities ہو سکتی ہیں مامنا نہیں کر رہا لیکن ایسا کہ directed and produced and you know and funded and all ایسا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ایسا کیونکہ ابھی تک اس کا ثبوت نہیں ملا لیکن ہاں ایک sentiment ہے پنجاب میں اور میں نے کل کے episode میں یہ بات بتائی تھی سب کو کہ یہ جو sentiment ہے نا اس کو پکڑنے کی آوشکتا ہے اس کو سمجھنے کی آوشکتا ہے اور جب تک آپ اس کو address نہیں کریں گے sentiment وہاں پہ رہے گا بیاند سنگھ کا بیٹا چناؤ جیت جاتا ہے امرت پال سنگھ چناؤ جیت جاتا ہے کس وادے پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہتا ہوں اگر ایسے لوگ اکھٹا ہو گئے اور ساری کی ساری لوگ سبہ سیٹیں ہیں خالستانی sympathizer لے گئے اور ساری کی ساری ویدان سبہ سیٹیں ہیں خالستانی sympathizer لے گئے تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ خالستان بنے بنا ہی ایک گروپ سے بن چکا ہوگا شوڑ وی اور شوڑ وی ناٹ آوائیڈ سچا سچویشن تو کیا کیندری سرکار کو ایسے قانون نہیں لانے چاہیے کہ اگر آپ کچھ خاص سنگین ماملوں میں آپ کے اوپر اگر وہ ماملہ چڑھا ہے سرکار میں یہ آپ کے اوپر کیس چل رہا ہے یہ جو ہمارا قانون ہے نا بڑا ڈھیل آئے بھائی یہ صرف گریبوں کے اوپر ٹوٹتا ہے بجلی کی طرح گریبوں کے لئے بڑا سٹریٹ ہے رکشے والے کو تین دھپڑ مارے آپ نے جو سائیکل پہ چل رہا ہے دو جھوٹے مارے اس کو کار میں جو آتا ہے ہیلو سر یہ غلط ہے یار ہم سب برابر ہیں ہمارے پاس کتنے بھی پیسے ہوں میں میجر گورواری ہوں میرے پاس بینک میں اگر سو روپے ہیں جس کے پاس دس روپے ہیں میں اور وہ برابر ہیں اور سٹریٹ کو دونوں کے ساتھ سیم ڈیل کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آج کی تاریخ میں اگر ہم اس پورے میٹر کو دیکھیں یہ جو پنجاب میں ہوا ہے نا اور چلتا چلا آرہا ہے اگر آپ اس کو جڑ سے نہیں کٹیں گے جڑ سے نہیں دبائیں گے اگر آپ ایسے قانون نہیں لائیں گے جس سے کی انجینئر راشر ٹائپ کے چناؤ لڑ بھی سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں تو بھائی صاحب آپ کی پارلیمنٹ میں آج کی تاریخ میں دو تین لوگ ہیں کل کی تاریخ میں ایسے پچاس سو میمبر آف پارلیمنٹ ہوں گے جن کے اوپر یو اے پی اے لگا ہوگا نیشنل سیکیورٹی آکٹ لگا ہوگا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چناؤ جیت گئے کیونکہ آپ کے کانون نتنے ڈھیلے ہیں کیا یہ چیز یو ایس میں پوسیبل ہے کیا کسی اور کسی دیش میں پوسیبل ہے نہیں یہ بھارت میں پوسیبل ہے کیونکہ کانون نتنے ڈھیلے ہیں یہ بجلی بن کے گرتے ہیں گریب کے اوپر جو ریڈی چلاتا ہے نا جو سیب بیچتا ہے ریڈی پہ سبزیاں بیچتا ہے مارو اللہ تو اس کی ریڈی گراد ہویا اس پہ چلتا ہے سیٹ پہ نہیں چلتا کانون اور یہ غلط ہے انجلی رانہ انجلی جی اب اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ کانون کی کمی ہے کانون کی کمی ہے اور پنجاب میں جس طریقے سے ایموشن ڈیولپ ہو رہا ہے پنجاب میں کئی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو ڈرگ ادکشن دوسرا دھیرے دھیرے میں سیپریٹیزم تو نہیں بولوں گا لیکن ایک من میں بات کی ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے جو پنجاب میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے میں ایک بات بتا دوں کہ ہاں آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن بھارت میں غلط سب کے ساتھ ہوتا ہے آپ کوئی نرالے کوئی یونیک کوئی کوئی نور ہیرے نہیں ہیں اتر پردیش میں بھی غلط ہوتا ہے مدی پردیش میں بھی غلط ہوتا ہے دلی میں بھی غلط ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے کشمیری پندیتوں کے ساتھ بھی غلط ہوا ایسی کوئی community نہیں ہے کوئی ایسا religion نہیں ہے بھارت میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کوئی ایسی جاتی نہیں ہے کوئی ایسے ethnic لوگ نہیں ہے majority یا minority جن کے ساتھ غلط نہیں ہو سب کبھی نہ کبھی لپیٹے میں ہے لیکن the overriding thing in a democracy is to sit down and talk about it to resolve issues تو جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ as a hindu living in Punjab آپ کو ڈر لگتا ہے امرت پر بلکل ڈرنے والی بات ہے ڈرنے والی بات ہے پنجابی تھا جہاں پہ ہندووں کو بسوں سے نکال کے مارا گیا ہے اور خالستانیوں نے مارا ہے کیا وہ پنجاب کے کالے دن واپس آئیں گے I don't know I don't think so but I've been wrong before میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس معاملے میں مطلب اس میں کیا ہی بولوں میں کیا یہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے امرت پال سنگھ جب اگر نکلتا ہے جیل سے for example وہ کیا کرے گا اس نے تو یہی کرنا ہے اس نے زہر بونا ہے اور کس کے خلاف زہر بولے گا بوئے گا وہ وہ ہندووں کے خلاف زہر بوئے گا he is going to do that communal tension بڑھے گا پنجاب میں روی کمار جی کہتے ہیں سر مہراشت سے پنجاب میں اب دوسرا پشچم بنگال بن چکا ہے خالستانی ایک پرتیشت تو کہیں زیادہ ہیں اور کانگریس آپ اسے سو پرتیشت کریں گے آپ کا کہنا ہے کہ ہندو پلٹوار نہ کریں آپ کا کہنا ہے کہ ہندو پلٹوار نہ کریں پر آپ بہت سمیں تک یہ ہونے سے روکنا سمبھو نہیں ہے کیندر سرکار کی وہ طاقت اب نہیں ہے کہ direct action day ہونے سے روک سکے بعد میں ہٹلر کو مینک میں ہی روک دینا چاہیے تھا جیسے محورے بنیں گے نہیں ہندو پلٹوار نہ کریں میں نے کبھی ایسا نہیں بولا میں نے بات کبھی نہیں بولی یہ روی کمار جی میں نے کبھی نہیں بولا میں نے صرف یہ بولا ہے کہ جو خالستانی کتے مندروں پر اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ویدیشوں میں مندروں پر اٹیک کرتے ہیں خالستانی کتے میں نے صرف یہ بولا ہے ہندووں سے کہ آپ کبھی گردوارہ صاحب جب بھی جائیں سر پہ کپڑا رکھ کے سر جھکا کے جائیں آپ اس کا بدلہ یہاں پہ نہ نکالیں بھارت میں ہم انشانتی رکھیں میں نے یہ بولا ہے میں نے پلٹوار والی بات کبھی کری نہیں کہ کرو نہ کرو میں نے کبھی نہیں بولا اور جانتا کھالستانی ہے ٹھوکو سیدھی بات ہے ٹھوکو اگر میرے ہاتھ میں آثورٹی ہوتی نا میرے ہاتھ میں آثورٹی ہوتی تو امرت پال والا میٹر ہوتا ہی نہیں گوی میں تھوڑا ہوں بھی کرور سنگھ ٹائپ اچھا جی ڈاکٹر ہرشل میتا آپریشن بلو سٹار انیورسری پلو کھالستان سلوگنز ریز ان گولڈن دمپل what guarantee is that after dialogue with Punjab people the separatism propaganda on کھالستان along with drugs will not end in the state what's your take on this sir دیکھیں یہ ڈاکٹر ہرشل میتا کل کی بات کر رہے ہیں جو میں نے کل بولا تھا کہ بات کرو دیکھو آپ کے پاس اور کوئی option نہیں ہے کسی بھی ڈیموکرسی میں اور کوئی option نہیں رہتا یہ pressure cooker میں جو ct ہوتی ہے اس کا کارن ہوتا ہے pressure cooker میں جو ct ہے اس کا کارن ہوتا ہے ایک کارن سے ct دی جاتی ہے کہ pressure cooker میں اتنا pressure نہ بنے کہ ct ct نہ کام کرے وہ پھڑ جائے pressure cooker پھڑ جاتا تا نا pressure cooker ct کام نہیں کرتی اس لیے وہ جو dialogue ہے وہ ct ہے وہ بجے گی آواز آئے گی چار لوگ ایک دوسرے کو الٹا سیدھا بولیں گے لیکن باتچیت سے ہی حل نکلے گا پنجاب کے لوگوں سے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عیسائی ہو اس کو بیٹھ کے سرکار کو بات کرنی پڑے گی کیندر سرکار کو میں یہ بات کیا ہوں کیندر سرکار کو بیٹھ کے stakeholders سے بات کرنی پڑے گی آپ بات نہیں کرو گے آپ راستہ کبھی نہیں نکلے گا آپ دیکھو آپ بات نہیں کرو گے تو زیادہ problem ہوگی یہ جو گھاؤ ہے یہ رسطہ رہے گا اور کئی لوگ ہیں خاص طور سے خالستانی جو چاہتے ہیں کہ یہ گھاؤ کبھی نہ بھرے یہ رسطہ رہے یہ کام کیندر سرکار کو کرنا چاہیے پنجاب کے لوگوں سے بیٹھ کے باتچیت کرنی چاہیے اور یہ باتچیت دلی میں نہ بھگوان کے لئے دلی میں کیندر سرکار کے لوگ آئیں منتری منڈل سے لوگ آئیں کیابنٹ منسٹر ریول کے اگر پردھان منتری جی کو آنا پڑے وہ سویم آئیں یا پھر بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑے بڑے سینئر لوگ وہ آئیں اور یہ بٹالہ جائیں یہ امریت سر جائیں یہ پٹھانکوٹ جائیں یہ جلندر جائیں یہ امبر سر صاحب جائیں یہ لدھیانے جائیں یہ وہاں پہ لوگوں سے بات کریں یہ چڑڈیگر جائیں لوگوں سے بات کریں کیا ہے آپ کے problem کیا ہے آپ سنیں ہو سکتا ہے کہ آپ سارے problems کا اگر دس problem بتاتے ہیں پنجابی کہ سارے ہماری دس problem ہیں تو ہو سکتا ہے دس کے دس کا آپ solve نہ کر پائیں that's all right اور ان کو یہ لگے گا کم سے کم کسی نے ہماری بات سنی اور ہو سکتا ہے دس سے آپ پانچ solve کروائیں اور باقی جو پانچ ہیں اس میں ایک middle راستہ نکالیں جو خالستانی ہیں آپ خالستانیوں کو دیکھیں جب آپ پنجاب جا کے بات نہیں کریں گے آپ مت کریے اگر آپ کو نہیں جانا پنجاب don't ever go to پنجاب پر اگر آپ پنجاب میں جا کے بات نہیں کریں گے آپ خالستانیوں کو اور مضبوط کر رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پنجاب کے لوگ ہیں آپ ان سے جا کے بات کرو میں کندری سرکار سے بول رہا ہوں یہ اور میں کسی سے نہیں بول رہا کہ آپ اور میں جا کے بات کریں گے central government ان کے بڑے بڑے ہیں امید شاہ جی ہیں he's a very big name ٹھیک ہے امید شاہ جی وہ جا کے بات کریں گڑکری صاحب وہ جا کے بات کریں کوئی بھی بات کر سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے anybody can go and talk وہ جائیں بات کریں عام لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں پنجاب میں بھائی کیا ایشو ہے بتاؤ وہ بتائیں گے آپ کمیٹی بیٹھائیں جو لوگوں سے بات کریں جن سمپرک جو ہے نا یہ رکنا نیچی ہے پنجاب میں رک چکا ہے جن سمپرک کیندری کی طرف سے یہ رکنا نیچی ہے میانک سیٹ میرا سوال ہے بی جے پی کا پونڈ بہمت نہیں ملا اور NDA کی سرکار بن رہی ہے جس کا نیتر تو پردان منتری مودی جی کر رہا ہے کیا بھارت کی ویدیش نیتی میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا یا پہلے اور آکرمک ہوگی اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ چناؤ پرنام کے ایک دن پہلے چین کے اکبار گلوبل ٹائمز نے بدعان کر رہا تھا کہ ہم مودی کی گورنمنٹ سے اچھے رشتہ چاہتے ہیں اور ویدیش نیتی میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کی ویدیش نیتی میں زیادہ کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا کیا اور آکرمک ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ آکرمک ہونا ویدیش نیتی میں indirectly تو related ہے چناؤں سے لیکن directly related نہیں ہے تو مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا I think it will be تھوڑا سا accelerator پہ موڈی جی اور پیر دیں گے بڑے بڑے نرنے جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ہے نا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طریقے سے بات ہوگی اس طریقے سے matter یہ sort out ہو جائے گا پر ایسا کوئی government ہے اور coalition type کی ہے اور اس سے مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ کچھ فرق پڑھنے والا چھا ہاں دوستو کافی لوگوں نے مجھے بولا کہ آپ اگنیویر کی اوپر بولی اگنیویر کی اوپر بولی میں ایک الگ سے پروگرام کروں گا اگنیویر کی اوپر اور میں یہ کوشش کروں گا کہ جو چیزیں ہیں لوگوں کے جو concerns ہیں ان کو address کر پاؤں کہ اگنیویر ہے کیا اور سرکار کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں ٹھیک ہے جہاں تک اگنیویر کی آج تک بات ہے اگر فوج نے کر دیا تو میں یہ مان کے چلتا ہوں اس افوجی کی فوجنا سوچ سمجھ کے کر رہا ہوگا لیکن اگر اوپر آل آپ دیکھیں کہ اس کے political impact کیا ہے اور اگنیویر کیا issue ہے جس کو ہمیں solve کرنا ہے تو اس افوجی نہیں اس افوجی نہیں فوجی بولے گا کہ younger profile pensions وہ وہ ایک الگ story ہے ہم اس کے ساتھ بھی deal کریں گے لیکن societal impact کیا ہے اور اس کو کیسے mitigate کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی میں ایک جلد ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے دیکھ رہوں گا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد دوستوں اگر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بے لائکہ اندوانا بلکل مد بھولیے گا جہن وندہ ماترم بھارت ماتا کی جہن